سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقدت من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہم آلہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورسکنا اتباعا اللہم آرنا الباطل باطل ورسکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورة البقر آیت نمبر 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ وَلَا تَحْلِكُ رَعُوسَكُمْ حَتَّى يَا بِلُغُلْ حَدْيَا مَحِلَّهُ اور تم پورا کرو حج کو اور عمرے کو کس کے لیے اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو تو یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کے پیچھے اپنی ناموری اپنی شہرت کے ڈنکے بجانے کے لیے نہیں حج کی عبادت اور حج کے مناسق کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور وہ مناسق کے حج پورے کرو وہ ساری مشقتیں حج کی برداشت کرو تو اس کے پیچھے تمہارا مقصد لِللہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے اپنے نام کے ساتھ حجی کا ٹائٹل لگانا اور پھر دو حج کر کے الہاج کا ٹائٹل لگانا اس لیے نہ کرو اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ کی رضا اور اپنی بخشش کا پروانہ مل جائے حج کے احکامات سورہ وکرہ میں اور سورہ الحج میں بھی موجود ہیں حج بنیادی طور پر دین کے ستون اور دین کے عراقین میں سے ایک رکن ہے توحید نماز روزہ زکاة حج حج ایک افضل عبادت ہے دین کا ستون ہے دین کا اسلام کیا رکن ہے یہ وہ عبادت ہے جس میں مالی اور جسمانی دونوں عبادات کے اناثر موجود ہیں بوت ایلیمنٹس مالی بھی کیوں گزار ہے اخراجات کے بغیر حج مکمل نہیں ہے اخراجات لازم ہے اور جسمانی بھی نماز صرف جسمانی عبادت ہے روزہ صرف جسمانی عبادت ہے زکاة اور صدقات مالی عبادت ہیں لیکن حج جسمانی اور مالی دونوں کامپننٹس اس میں موجود ہیں حج کی فرضیت ہر آکل بالغ مسلمان مرد اور عورت جو صاحبِ استطاعت ہے حج اس پر فرض ہے اور حج کے لیے استطاعت مالی اور جسمانی دونوں ہونی لازم ہے یعنی جسمانی طور پر حالات اور جسمانی طور پر بھی اس کی استطاعت ہونی لازم ہے اور مالی افوڈیبلٹی اور اس کی جیب کی کفائت ہونی بھی لازم ہے اور یہی قرآن اور حدیث کے احقامات بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس حج اس گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے یعنی حج سب پر فرض نہیں ہے تمام مسلمانوں مومنوں پر فرض نہیں ہے قرآن میں فرمایا گیا کہ جو اس گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت میں اس کے حالات بھی ہیں اس کے سیکمسٹانسز بھی ہیں اس کی جسمانی طاقت اس کی بیماری یا صحت کی حالت بھی ہیں اور اس کی مالی حالت اور اس کی جیب کی قفیت بھی ہیں جو اس گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے تو یہ ہے حج کی فرضیت کا حکم اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں جو اس آیت کی مزید وضاحت بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جس شخص کو نہ کسی بیماری کے عذر نے روکا یعنی بیمار نہیں ہے صحت مند ہے تندرست ہے نہ کسی بیماری کے عذر نے روکا نہ سواری کی حاجت نے روکا یعنی وہ ائر فیر یا ٹکیٹ یا وہ سارا کچھ افورڈ کر سکتا ہے نہ سواری کی حاجت نے روکا اور نہ ہی کسی ظالم حکمران نے روکا ظالم حکمران سے مطلب گورنمنٹ پالسیز ہیں ویزا نہیں لگا پاسپورٹ نہیں لگا کوئی رستے میں رکاوٹیں آ گئیں جس کو نہ کسی بیماری کی عذر نے روکا نہ سواری کی حاجت نے روکا اور نہ ہی کسی ظالم حکمران نے روکا اور اس کے باوجود اس نے خج نہیں کیا کیونی اس کی استطاعت ہے یہ اس کی فورٹیبلٹی ہے اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا حدیث کے الفاظ ہے وہ چاہے یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے پھر گویس صاحب استطاعت اگر اس حدیث کے حوالے سے حج نہیں کرتا کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کمیٹمنٹس نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس حدیث کے حوالے سے وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خارج ہے وہ چاہے یہ خودی مرے چاہے نصرانی مرے حج کے حوالے سے ان آیات کو پڑھنے سے پہلے حج کے بارے میں کچھ معلومات اور انشاءاللہ ان کی نظر میں ہمیں ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں مطلب بہت آسانی اور سہولہ سے سمجھ آتا جائے گا حج جو ایک افضل بدنی اور مالی عبادت ہے بنیادی طور پر حج تین قسم کے ہیں حج افرات حج تمتو حج قرآن حج افرات اس حج کو کہتے ہیں جو صرف حج کیا جائے اگر حج کرنے والا عمرہ نہیں صرف حج کا فریضہ اور حج کے مناسق ادا کرتا ہے اور اکمپننگ عمرہ نہیں کیا جاتا تو اس حج کو حج افرات کہا جاتا ہے بنیادی طور پر مکہ کے لوکل ریزیڈنس حاضر احلقی حاضر المسجد الحرام کے الفاظ آئیں گے جو لوگ بسیکلی مکہ کے رہائشی ہیں مکہ کے باشندے ہیں مکہ کے لوکل ریزیڈنس ہیں یہ حج بنیادی طور پر ان کے لئے ہے حج افرات مکہ کے اپنے رہائشی باشندوں کے لئے جو حج ہے یہ حج افرات ہے اس میں پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا اور حج افرات کرنے والوں کے لئے مزید ایک اور اللہ نے قرآن میں یہ آئیں گے آیات ان کے لئے قربانی لازم نہیں ہے یہ حج افرات کی کچھ کریکٹرسٹکس دوسرا قسم کا حج جو نوملی بہت زیادہ نوم میں پریولینٹ ہے جو تقریباً سبھی لوگ ہم کرتے ہیں حج تمتو تمتو میمتہ آئین سے ہے مطا کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا حج تمتو اس قسم کے حج کو کہتے ہیں کہ حجی جو حج کے سفر کے لئے جا رہا ہے وہ اسی حج کے ٹرپ اور حج کے وزٹ میں حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے یعنی جا بنیادی طور پر حج کے لئے رہا ہے لیکن اس حج کے سفر میں حج سے پہلے وہ ایک عمرہ کرنے کا فائدہ اور مطا بھی سمیٹ لیتا ہے یہ حج تمتو ہے اس میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے لیکن اس میں دوسرا مطا اور فائدہ یہ ہے کہ وہ جب عمرہ کرتا ہے ایک احرام باننے کے بعد جب عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیتا ہے اور پھر حج کے لیے مکہ ہی سے اٹھ زلحج کو نئے سرے سے احرام پانتا ہے اور پھر حج کرتا ہے گویا یہ دوسرا فائدہ ہے جو حج تمتو والا اٹھاتا ہے کہ عمرہ عمرے کے بعد ایک احرام کی پابندیوں سے آزاد ایک وقت اور دورانیاں اور پھر حج تو یہ دو فائدے ہیں جو حج تمتو والا اٹھا رہا ہے ایک تو حج کے ساتھ عمرہ اور دوسرا حج اور عمرے کے درمیان ایک احرام کی پابندیوں کا فری پیریٹ یہ فائدوں والا حج حج تمتو ہے یہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہے لوکل ریزیڈنٹس حج تمتو اور حج کران نہیں کر سکتے مکہ کے باہر سے آنے والے لوگ یہ دوسرے قسموں کے دو قسموں کے حج کرتے ہیں لوکل ریزیڈنٹس یہ حج نہیں کر سکتے حج تمتو کرنے والا پہلے عمرہ کرتا ہے احرام کھولتا ہے پھر نئے سرے سے احرام بان کے حج کرتا ہے اس شخص کے لیے تواف سعی تواف زیارہ اور تواف ودا سب لازم ہیں اور اس کے لیے قربانی بھی فرض ہے تیسرے قسم کا حج حج کران کہلاتا ہے کران کا مطلب ہے جمع کرنا اکٹھا کرنا تو حج کران وہ حج ہے جس میں حاجی عمرہ اور حج اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کرنے کا مطلب تمتو کی طرح کا نہیں ہے ایک ہی احرام میں وہ پہلے عمرہ کرتا ہے اور عمرے کے بعد احرام کھولے بغیر اس ہی احرام کی حالت میں پھر حج کو جمع کرتا ہے یہ حج کران ہے انیادی طور پر یہ زیادہ مشکت طلب ہے زیادہ مشکت طلب ہے زیادہ مشکل بھی ہے اس میں پابندیاں بھی مشکل ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں اور اگر کوئی شخص آ احرام کی پابندیاں مثل بال نہیں بال ٹوٹنے نہیں چاہیے نا خون کٹنے نہیں چاہیے خوشبو سے بھی پرہیز ہے فسق جدال بہمی تعلقات سے بھی معاملات نہیں ہیں تو یہ ایک قسم کا حج جو ہے وہ زیادہ مشکت طلب ہے اور زیادہ کڑی ہیں اس کی شرائط کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ لوگوں کے نزدیک یہ زیادہ افضل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے ایسا معاملہ ہر کس نہیں حج کران کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اس حج کران والے شخص کے لیے بھی قربانی لازم ہے اور مکہ کے لوکل ریزیڈنس یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے یہ باہر سے آنے والے ہی کریں گے اور یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل تاخیر سے اور انڈ میں جاتے ہیں ان کی فلائٹ بلکل لیمٹڈ ٹائم کی ہوتی ہیں وہ انڈ میں جاتے ہیں فوراں نمرا کرتے ہیں اور اسی احرام کے ساتھ وہ حج کے مناسق بھی ادا کرتے ہیں عموماً آج کے دور میں حج کران ایسے ہی لوگ کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ زیادہ افضل یا زیادہ عجر اور ثواب پالا طریقہ نہیں ہے کچھ لوگوں کے نزدیک چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں واحد حج حجت الویدہ کا کیا وہ حج کران تھا اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے جو حج کیا وہ حج کران تھا شاید یہ زیادہ افضل ایسا معاملہ نہیں ہے اس کا عجر جس بکاوز کہ اس کی مشکت زیادہ ہے اور جس بکاوز کہ یہ زیادہ دشوار ہے اس وجہ سے اس کا عجر زیادہ نہیں ہے اور اس وجہ سے کہ آپ نے یہ کیا اس وجہ سے بھی یہ زیادہ افضل نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کا ارادہ فرمایا حدی اور قربانی کے جانور ساتھ لیے اور راستے میں جب حج تمتوں کا طریقہ آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ تم میں سے جس نے میرے طریقے سے حج کرنے کی نیت کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے احرام کو باندے رکھے اور جس نے خاص میرے طریقے سے نیت حج کی نہیں کی اسے چاہیے کہ اپنے عمرے کے بعد اپنا احرام کھول دے تو لہٰذا صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ اس حج کے سفر میں روانہ ہوئے تھے ان سب نے اپنے احرام عمرے کے بعد کھول دیئے تھے صرف حضرت علی یہ مدینہ سے نہیں یہ ایک اور جگہ سے تشریف لارہے تھے لیکن حضرت علی نے اپنی وہاں سے روانگی پہ یہ نیت کی تھی کہ میں اسی طرح حج کروں گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو آپ کے ساتھیوں میں صرف حضرت علی نے اس انداز میں حج کیا حج کران جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دونوں کا عجر برابر ہے اس کی مشکتوں کی بنیاد پر وہ زیادہ عجر کا حامل نہیں ہے تو لہٰذا شریعت عجر میں برابری رکھتی ہے اور مشکتوں میں کمی کا معاملہ ہے تو حج تمتوں کی سخولتوں سے فائدہ اٹھا لینا اپنے آپ کو بے جا احرام کی پابندیوں میں ایکسپوز کر کے کسی کمی کے کتاہی کی وجہ سے کوئی کفارے کا معاملہ ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ حج تمتوں ہی کا طریقہ اپنا لیا جائے حج کے مختلف مراحل طریقے ارمناسے کے بارے میں مختصرن ذرا دہرا لیجئے تاکہ جب آپ ان آیات کو پڑھیں تو آپ کو طریقہ سمجھ آتا جائے حج کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے اسے احرام کہا جاتا ہے مردوں کے لیے احرام سادی انسلی دو چادریں اور سنت کے نزدیک زیادہ پسندید اور مستحب ان کا سفید ہونا سادی انسلی دو چادریں اور مستحب ہے ان کا سفید ہونا خواتین کے لیے کوئی سپیسفائیڈ لباس احرام نہیں ہے کوئی لباس جو ساتر ہے جست نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اس میں سے جسم جھلگتا نہیں یعنی لباس تقوی ہے اور اس کے سطر کو ڈھاپنے والا ہے پسندیدہ اس کا بھی سفید ہونا ہے لہذا کوئی بھی ساتر لباس اس خاتون کے لیے احرام کی کفائیت کر سکتا ہے حج کے لیے نیت اور ابتداء کا طریقہ سنت سے ثابت ہے کہ احرام کے باندھنے سے پہلے قسل کیا جائے حد تل امکان جتنی تحارت کا احتمام کیا جا سکتا ہے اس کا احتمام کیا جائے مردوں کا احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بتا یہ خواتین کے لیے نہیں قسل تحارت اور احرام کا پہن لیا جانا احرام گھر پر بھی پہنا جا سکتا ہے ائرپورٹ وغیرہ پر بھی پہنا جا سکتا ہے بہرحال اس کو میکات سے پہلے پہننا لازم ہے احرام کے پہننے کے بعد بول کر حج اور عمرے کی نیت کرنا سنت سے ثابت ہے نماز کے لیے اور روزہ کے لیے مسنون کلمات نیت کے موجود نہیں ہیں لیکن حج کے لیے نیت کے مسنون الفاظ موجود ہیں حج کے لیے نیت لبائک الحج عمرے کے لیے نیت لبائک العمرت اور اگر حج اور عمرہ حج تمتو یا قرآن میں دونوں کرنے لبائک العمرت والحج اور پھر اس کے بعد دو نفل پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو تو اپنے گھر میں مسجد نبوی میں روانگی سے پہلے آپ دو نفل سنت جانے سے پہلے بھی اور واپسی پر بھی آپ ادا فرماتے تھے تو یہ نیت قصل احرام اور پھر میکات کے بعد تلبیہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لقا لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لقا والملک لا شریک لقا یہ تلبیہ کے الفاظ بکارش آتے ہیں احرام کا پہننا اور نیت کا کرنا میکات سے پہلے ہوگا میکات اس حد کو کہتے ہیں جس کو عبور یا کراس کرنے سے پہلے حاجی یا عمرہ کے مسافر کو احرام کی حالت اور عمرہ یا حج کی نیت ادا کرنی ضروری ہے آپ لوگوں کے پاس وہ پیپرز موجود ہیں اگر آپ دیکھ لیجئے تو صحیح حدیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گرد حرم کے گرد مدینہ سے آنے کے لیے جفا یلملم مختلف مقامات جو ہیں کوئی شام سے آنے والوں کے لیے کوئی یمن سے آنے والوں کے لیے کوئی مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذو الخلیفہ یہ مختلف پانچ مقامات کوئی دھائی سو کلومیٹر پر ہے کوئی ستر کلومیٹر پر ہے کوئی اسی کلومیٹر پر ہے کوئی ڈیٹھ سو کلومیٹر پر ہے تو مختلف لوکیشنز کے اوپر مکہ کے بالکل گرد فائیو ڈیفرنٹ پوائنٹس لوکیٹڈ ہیں مکہ کے طرف جو مختلف شہرہیں آتی کوئی شام سے آتی کوئی یمن سے آتی یہ لملم بالا علاقہ ہے ادھر مدینہ سے جفا کا پوائنٹ ہے تو یہ five different points ہیں مکہ کے گرد different distance پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکات کے لیے حدیث میں highlight فرمائے ان five points کو اگر ہم جوڑیں تو ایک oval سا area ایک بیزوی سا علاقہ حرم کے گرد بنتا ہے یہ بیزوی علاقہ اور outline ڈیمارکیٹ کرتی ہے میکات کی حد کو احرام کی حالت میں نیت اور احرام اس میکات کے border اور boundary کو cross کرنے سے پہلے اس حاجی نے یا اس عمرے کے مسافرے پہننا لازم آگے چلنے سے پہلے مانجو جدہ حدود میکات کے اندر ہے لہذا جدہ سے احرام پہن کر عمرہ نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ کوئی جدہ سے پھر میکات کی طرف جائے پھر وہاں سے احرام پہن کے میکات کو cross کرے تو عمرہ ہو سکتا ہے عمرہ کرنے کے لیے میکات کو cross کرنا ہے تو احرام کی حالت میں اور نیت اس سے پہلے کرنی لازم ہے جدہ is well within the bounties of میکات بس اوقات آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو مکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کے کچھ عزیز اقارب اگر جدہ میں ہیں تو وہ مکہ سے جدہ جاتے ہیں وہاں سے احرام پہن کے عمرہ کرتے ہیں وہاں سے عمرہ موجود نہیں ہے یہ معاملہ نہیں ہے بہترحال میکات کو cross کرنے کے بعد حرم اور حرم میں اب آگے سے میں آپ کو لگاتا ہے حج تمتوں کا طریقہ بتاؤں گی حج تمتوں میں یہ شخص نے احرام پہن لیا میکات cross کر لی تلبیہ پکارتے پکارتے یہ مکہ کی بستی میں داخل ہوتے اور پھر حرم میں داخل ہوتے ہیں کیاد رکھئے گا حرم میں داخلے پر پہلے نظارے اور پہلی دفعہ دیکھنے پر دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد عمرہ عمرے کے لیے آغاز کیا جاتا ہے تواف سے اور تواف کہتے ہیں چکر لگانا یا گرد گھومنا تواف مشتمل ہے سات چکروں پر اور یہ چکر انٹی کلوک وائز لگائے جاتے ہیں حرم کے گرد انٹی کلوک وائز لگائے جاتے ہیں یہ چکر حرم کے گرد سات چکر ہیں اور یہی تواف کی تکمیل ہے چکر لگانے کا آغاز اور ہر چکر کا آغاز ہجرِ اسود سے ہوگا یہ ہجرِ اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے زمین پر اتارا گیا اللہ کے گھر کے اس قونے میں نصب کیا گیا اور رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا اس کو بوسہ لے کر تواف کا آغاز کرنا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عمر کا کول آتا ہے حجرِ اسود کے حوالے سے حضرت عمر نے فرمایا کہ حجرِ اسود تو ایک سیاہ پتھر ہے اور اگر تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما نہ ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا کوئی ہے یہ ایک سنت کا اقتداء ہے یہ ایک سنت کا عمل ہے جس کی پیروی ایک حاجی کرنے کی کوشش کرتا ہے تواف کا آغاز حجرِ اسود اور آغاز میں استلام کیا جاتا ہے حجرِ اسود کا استلام یا تو ڈیریکلی حجرِ اسود کو بوسہ دے کر یا اس کو چھو کر اور ہاتھ کو بوسہ دے کر ہاتھ کا اشارہ کر کے یا چھڑی کا اشارہ کر کے یہ چار طریقے ہیں حجرِ اسود کے استلام کے ان چاروں میں سے جو میسر آئے اس طریقے کو اپنا لینا سہولت سے جو میسر آج ہے اور یاد رکھے گا خواتینِ اسلام کے لیے اپنے پردے اور اپنے جسم کو غیر محرموں سے مس ہونے سے بجانا انتہائی اہم ہے ان چاروں میں سے جو طریقہ میسر آئے اس استلام کے ساتھ تواف کا آغاز جسمانی طریقے سے استلام اور زبان پر قلمہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر اور یوں اس تواف کا آغاز چکر کے پہلے تین حصوں میں اگر ہم اس چکر کو چار حصوں میں تقسیم کریں تو ان چار میں سے پہلے تین حصے جو آخری کونے تک پہنچتے ہیں اس میں پہلا قلمہ دوسرا قلمہ تیسرا قلمہ استقفار اور بخشش کی دعائیں یہ سب پڑھنا سنت سے ثابت ہے لیکن اس چکر کا لاسٹ وان فورت حصہ سنت سے ثابت ہے رَبَّنَا تِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَكِنَعْزَابَنْنَارِ آخری چوتھا حصہ اس چکر کا اس میں یہ قرآنی دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے یوں ساتھ چکر مکمل کیے جاتے ہیں تواف کے ساتھ چکروں کے بعد وَاتَّخِذُوا مَقَامَ اِبْرَاحِيمَ مُسَلَّا مقامِ ابراہیم پر دو نفل قرآن کا حکم سنت کی تاقید حضرت عمر کی خواہش کے مطابق یہاں پر دو نفلوں کی ادائیگی اپنی آنکھوں سے دیکھو تو صحیح کہ سابر شاکر ہوتے کیسے وہ سابر اور شاکر ابراہیم علیہ السلام جن کے نقش پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے موجزانہ طریقے سے میرے اور آپ حاجیوں کے دیکھنے کے لیے محفوظ کیا وہاں کھڑے ہو کر اس تواف کے بعد جس رب کے گھر چکر لگائے اس کے گھر کے گھر کھڑے ہو کے دیکھو کہ مسلم حنیف کیسے صبر اور شکر کرتے تھے ایکچلی ان کے نقش پاکو تو دیکھو یہ ترپیت ہے اس کے بعد اگر چاہے زمزم ونہ اب زمزم کا پینا سونا سے ثابت کھڑے ہو کر پینا ہے وہاں پہ پیا جائے گا تو کھڑے ہو کر ہی پیا جائے گا اور اب زمزم پیتے وقت مسلم دعا اللہم انی اسالکا علمن نافین رزقا طیبا و عملا متقبلا اور اس کے بعد سئی ان السفا والمروط من شاعر اللہ فمن حج البیتا و اعتمر فلا جناحا لئیہ ان یطوف بہما ساتھ چکر اور پھر اس کے بعد حلق قصر سر کا منڈوانا اور احرام کھل جائے گا عمرہ پورا یہ عمرے کی تکمیل ہے چاہیں تو پورا سر منڈوائیں چاہیں تو حلق اور قصر کی شکل اپنائیں اور عورتیں اپنے بال پور کے برابر انگلی کے پور کے برابر خواتین اپنے بال کاٹیں گی سارے نہیں بالوں کی ایک لٹ یہ عمرے کی تکمیل اس کے بعد حج تمتوں میں اب عمرہ مکمل ہے اب اس کے بعد حج حج کے مناسق آٹھ زلحج کو شروع ہوتے ہیں عمرے کیلئے تو احرام مکات سے پہلے پہنا تھا نیت مکات سے پہلے کی تھی but now we are living in مکہ حج کے لئے احرام مکہ ہی کی رہائشکہ سے پہنا جائے گا آٹھ زلحج کو حط الامکان کوشش کر کے تہارت کا احتمام غسل اور پھر وہی احرام کا لباس پہنا جائے گا نیت کی جائے گی لبائک الحجہ دو نفل پڑے جائیں گے وہیں پہ مکہ کی رہائشکہ سے اور آٹھ زلحج کو تلبیہ پکارتے ہوئے منہ کے میدان کی طرف روان کی فجر کی نماز مکہ میں ساری نیت غسل احرام نوافل اور تلبیہ پکارتے ہوئے حاجی آٹھ زلحج کو زخر کی نماز منہ کے میدان میں عطا کرے گا زہر اثر عشاء مغرب عشاء آٹھ تاریخ کی زہر اثر مغرب عشاء اور پھر نوز الحج یوم عرفہ کی فجر کی نماز بھی منہ ہی کے میدان میں عطا کرے گی لگاتار ان دنوں میں تسبیحات تیسرا کلمہ استغفار اور تلبیہ پسرت سے پکارا جائے گا یہ آٹھ زلحج نوز الحج نوز الحج کو شرعی اصطلاع میں یوم عرفات کہا جاتا ہے نوز الحج یوم عرفات فجر کی نماز منہ کے میدان میں ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے میدان عرفات میں جمع اور حاضر ہوں گے میدان عرفات میں اگر کسی کو جگہ ملے تو مسجد نمرا ونہ میدان عرفات میدان عرفات میں سارا دن وہی تسبیحات استغفار درود تیسرا کلمہ تلبیہ بخشش کی دعائیں پھر خطبہ حج کا حج کا خطبہ ایک ازان دو اکامت کے ساتھ زہر اور اثر کی نماز با جماعت جمع بین السلطین کے انداز میں ادا کی جائے گی زہر اور اثر کو جمع کیا جاتا ہے اثر کی نماز کے بعد تمام حاجی وقوف عرفات کا معاملہ کریں گے وقوف عرفات اثر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کھڑے ہو کر قسرت سے دعائیں کرنا استغفار طلب کرنا تیسرے قلمے کا پڑھنا اللہ کی حمد و سنہ کے لیے قبلہ روح ہو کر یہ عمل مغرب کی آزان یا غروب آفتاب تک جو جاری رہتا ہے اس ہی کو وقوف عرفات کے نام سے اسطلح میں جانا جاتا ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب کی آزان تو پکار دی جاتی ہے آزان کا جواب دیا جاتا ہے آزان کے بعد کے مسنون کلمات کو ادا کرتے ہیں حاجی لیکن میدان عرفات میں نماز کو مؤخر کر کے اب مصدلفہ محشن الحرام یا مصدلفہ کی طرف سفر اور پھر مصدلفہ میں پہنچنے پر مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے جمع بین السلاتین کی شکل میں ادا کرنا کنکریوں کا جمع کرنا ذکر الہی استغفار کرنا اور پھر کچھ حد تک سو کے اپنے جسم کا حق اور اگلے دن کے لیے ترو تازہ ہونے کا احتمام کرنا یہ مصدلفہ کی رات کھلے آسمان کے نیچے حاج ہوتے اگلا دن دس زلحج استلاح میں اس کو یوم نہر بھی کہا جاتا ہے نہر اونٹ کی قربانی اور اونٹ کے زبا کرنے کا طریقہ عرب چونکہ بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی اور اونٹ کو حدی کے طور پر لے جاتے تھے تو لہٰذا اس دن کو یوم ندخر کہا جاتا ہے دس زلحج یہ سب سے زیادہ مشکت اور سب سے زیادہ ایکٹیوٹیز اور سرگرمیوں کا حامل دن ہے اس لیے اس سے پہلے اس رات کو سونا اور سونے کی تاقید اور سنت کا نمونہ بھی قائم کیا گیا بہترین اور افضلترین طریقہ تو یہ ہے کہ فجر کی نماز مزلفہ کے میدان میں دس کی صبح دس زلحج کی صبح کی فجر کی نماز مزلفہ کے میدان میں ادا کی جائے اور پھر دس ہی کو روانہ ہو کر منہ پہنچا جائے لیکن حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے نمونے سے یہ یا بڑی عمر کی خواتین جن کے لیے اگلے دن دن کی مشقت میں سفر کرنا مشکل ہے وہ رات کو بھی مزلفہ سے منہ منتقل کی جا سکتی ہے حضرت سعودہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مزلفہ میں رات سے منہ کے میدان میں منتقل ہونے کی اجازت فرمائی لیکن پسندیدہ اور سنت کے قریب اور مناسق حج کا صحیح طریقہ کے دس تاریخ کو فجر کی نماز مزلفہ میں ادا کرنے کے بعد منہ کی طرف روانگی دس سلحج یوم النہر صبح کی نماز فجر کی نماز مزلفہ میں اور پھر منہ کی طرف روانگی زوال سے پہلے منہ کے میدان میں پہنچ کر کنکریاں مارنا رمی جمار اور رمی کے بعد جانوروں کی قربانی مینڈے اونٹ جو بھی قربان کرنے جانوروں کی قربانی جیسے آٹ ٹوکنز دیے جاتے تو ٹوکن کی خبر آنے کے بعد اور پھر اس کے بعد غسل کرنا مل کچیل اتارنا ساب ستھرے ہونا اور احرام اتار دینا یہ حاجی جس نے دس حاج کو یہ سارے مناسق اب تک ادا کر لیے رمی قربانی غسل احرام کا اتارنا اب یہ احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد ہے سوائے ازواجی تعلق اس کے بعد اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ دس زل حج ہی کو تواف زیارہ اور اس کی سعی کر لے دس زل حج ہی کو تواف زیارہ اور سعی اور یہ دو عمل یہ تواف اور سعی کے کرنے کے بعد اب وہ ازواجی تعلق کی پابندی سے یہ آزاد ہے اور احرام کی ساری پابندیاں اب اس سے چھٹ چکی ہیں اگر کوئی بیمار ہے اور جسمانی استطاعت نہیں پاتا تو یہ تواف زیارہ یا تواف افاظ اور سعی یارہ کو بھی مؤخر کی جا سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھے کہ حمدیس کے باب میں یہ پڑھ رہے تھے کتاب علم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ سوارتے اور آپ اپنا ہاتھ علاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اگر کسی مشکت کی وجہ سے اور دشواری کی وجہ سے ان مناسے کے اندر کچھ ارگولیارٹی آگئی ہے تو آپ اس پر پکڑ نہیں تھی لیکن افضل یہی ہے کہ اس ترطیب ہی کو ملہوز خاطر رکھا جائے فجر مزلفہ میں سفر منا پر زوال سے پہلے پہنچنا رمی جانوروں کی قربانی قسل احرام کا اتارنا اس کے بعد توافظ زیارہ سئی اور پھر احرام کی پورے پابندیوں کا خاتمہ یہ یوم النخر دس زلحج کا دن اس کے بعد اگلے دو دن اگلے تین دن یارہ بارہ تیرہ ان کو شریعی اسطلاع میں ایام تشریق کہا جاتا ہے یوم اورفا یوم النہر ایام تشریق یارہ بارہ تیرہ ان میں منہ ہی کے میدان میں قیام کرنا ہے اور قسرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے تسبیحات کرنی ہے اگر کوئی چاہے انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں اگر کوئی چاہے تو بارہ اور اگر کوئی چاہے تو یارہ کو واپس منہ سے مکہ منتقل ہو سکتا ہے ان دنوں میں رمی اور پھر ساتھ ساتھ تسبیح اور اللہ کا ذکر اور مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے تواف ودا یہ سب بناس کے حج ہیں ان میں جہاں کسی سے کوئی کمی یا کوئی کتاہی ہوئی اس پر مختلف چیزوں پر مختلف کفارے اور دم واجب ہیں وہ اہل علم سے ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اب اس پس منظر سے ان آیات کو پڑھیں آپ کو سب بات سمجھ میں آتی جائے گی اللہ کی خوشنودی کے لیے جب ہاں بجو عمرے کی نیت تک نہ پہنچ جائے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اب حج کے حوالے سے ایک بات اور ایک اصول اور قائدہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے احرام پہن لیا ہے اور نیت کر لیے احرام پہن لیا ہے اور حج عمرے کے لیے جا رہے اور کسی پرابلم کی وجہ سے روک دی جاتے کوئی پاسپورٹ کی پرابلم آگئی کوئی ائر ٹرکٹ کی پرابلم آگئی کوئی سیٹ کا فلائٹ کا مسئلہ آگیا سو پرابلم آج کل آسکتے ہیں اور آج کل تو انٹرنیشنل اتنے کرائیسسز آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو رستے میں کسی ظالم نے تمہیں روک دیا اس زمانے میں وہ کافلے سفر کرتے تھے اور ڈاکو حالان کے حرمت والے مہینے تھے میں نے آپ کو بتایا لیکن اس کے باوجود کچھ بھی کر سکتا ہے تو شریعت ہماری چونکہ مکمل ہے ہر سیچویشن اور سیناریو کے لئے سیچویشن بتائی گئی ہیں اگر ایک احرام والا شخص روک دیا جاتا ہے یا بیماری کی وجہ سے یہ روک آگے نہیں جا سکتا یا پورے نہیں کر سکتا اپنے مناسے کے حج وہ احرام پہننے کے باوجود تو پھر وہ کیا کرے گا تم اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ وہ قربانی جو تم پر لازم تھی وہ محل اللہ اس کے خلال ہونے کی جگہ اور اس کے حلال ہونے کے وقت تک نہ پہنچ جائے گویا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایک احرام پہننے والا اور حج یا عمرے کی نیت کرنے والا اب جس کے لئے وہ بہت سی لمبی فیرست جو نورملی جائز اور حلال تھی آپ کو پتہ کہ احرام کی وہ پابندیاں ہیں جو نورملی جائز ہیں اور احرام والے شخص کے لئے وہ پابندیاں ہیں اگر یہ شخص جو روک دیا گیا ہے اور اپنے عمرے یا حج کے مناسق نہیں پورے کر سکتا تو اس کے لئے طریقہ بتایا کیا ہے کہ حرم کی خدود کے اندر وہ جانور قربان کرے اور جب تک جانور قربان نہ ہو وہ اپنا احرام نہ اتارے اور احرام اتارنے سے پہلے خلق یا قصر کر کے احرام اتارے تو طریقہ اور ضابطہ پھر کیا بتایا جا رہے کہ حج اور عمرے کا کوئی شخص نیت اور احرام باننے کے بعد اگر کسی دشواری کے اس کو قربانی وہاں پہنچانی ہے قربانی کو وہاں زبا کروانا ہے اور پھر حلق اور قصر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد وہ اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگا مائنڈ یو اگر کوئی شخص یہ سب کچھ نہیں کرتا اور احرام کھول کر اتار دیتا ہے تو وہ شخص کے لئے تو لہٰذا یہ ایڈوکیشن اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے گرد و پیش میں کسی سے یہ ہو چکا ہے تو پھر بھی یہ ایڈوکیشن اور چیزیں ان کو کنوے کرنا انتہائی ایمپورٹنٹ اور اہم بخرا اللہ نے اپشن دے دی اپنے سر نہ منڈوال جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ مگر جو شخص مریض ہو جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس منا پر اپنا سر منڈوال تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے یہ اس سوالے سے ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا دین نبل تو بہت ہمیں بار بار آپ بتاتی ہوں کہ بہت پر دیکھیں کہ کوئی شخص کسی کے سر میں کوئی بیماری آگئی اور اس کو سر منڈوانا پڑا لیکن سر کا منڈوانا جائے گا دزل حج کو قربانی ہوگی رمی کی جائے گی قربانی کی جائے گی اس کے بعد گسل کر کہ حرام اتار نہ لیکن اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے تو اس کو یہ سر کے منڈوانی کی اجازت پہلے دے دی گئی اور ساتھ پہلے اجازت کے کچھ نہ کچھ فدیعے کا تصور سکھا دیا کیا کیونکہ تم نومل روٹین کو ڈسٹرپ کر رہے ہو تو لہٰذا کیا ہے اگر تم روٹین کو ڈسٹرپ کر رہے ہو تو تمہیں کفارے میں یہ ادا کرنا لازم ہے تو گویا اس کے بیچے ایک واقعہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت قاب بن اشرف آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور ان کے سر میں جویں تھی اور اتنی جویں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نے اپنی جوہوں کی اس تکلیف کا اظہار بھی کیا اور راوی کہتے ہیں کہ ان کے سر میں اس قدر جویں تھی کہ ان کے چہرے پر اور ان کے ماتھے پر بھی وہ چلتی بھی نظر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ انہوں نے بھی قربانی اور رمی نہیں کر رکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاب بن اشرف کو پہلے سر منڈوانے کی اجازت دی تو اس حوالے سے کیونکہ یہ قرآن کی آیت میں اس کی اجازت موجود تھی اور قرآن نے کہا کہ اگر تم یہ پہلے سر منڈوانے دیتے تو بکری کم از کم زبا کرنا آپ نے تینوں آپشن دے دیں کہ اگر کسی شخص کو کسی بیماری کسی اور مجبوری کی وجہ سے مناسق حج میں بالوں کو پہلے منڈوانا پڑ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا روزے رکھے گا قرآن نے کہا روزے رکھے گا تشریح کیسے ہوتی لانا اونسق گربانی کم از کم ایک بکری کی گربانی یہ یاد رکھے گا یہ تینوں چیزیں نہیں کرنی ان میں سے جو شخص جو کر سکتا ہے وہ کر لے گا کسی کے پاس جسمانی استطاعت ہے وہ روزہ رکھ لے گا جس میں جیب کی استطاعت ہے وہ جانور قربان کر دے گا اور یہاں وہ صدقہ دے گا اللہ سبحانہ تعالی نے دین کو اتنا پریکٹیکل اور ہر ایک کے لئے سہل بنایا کوئی جسمانی طاقت رکھے گا کوئی مال رکھے گا تو لہٰذا وہ اپنے فیدی اور کفار اس کے حوالے سے ادا کرے گا پس اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ گا وہ حسب مقدور قربانی دے گا یعنی اگر تم بکرے کی دے سکتے ہو مینڈے کی دے سکتے ہو تو مینڈے کی دے لو اگر اونٹ کے دے سکتے ہو تو اونٹ کے دے دو گویا حج تمت اور حج قرآن والے شخص کے لیے قرآن کی سورہ بکرہ کی آیت کے حوالے سے قربانی فرض ہے وہ حسب مقدور قربانی دے گا اور یہ خواتین اور عورتوں مردوں دونوں کے لئے ہیں اور اگر قربانی میسر نہ ہو میسر کا مطلب ملے ہی نہ اور یہاں تمہارے پاس جیب تمہیں اتنی اجازت نہ دے تمہارے پاس مالی سہولت میسر نہ اور اور اگر قربانی میسر نہ ہو یہ کس کی لئے کہا جا رہے حج تمت اور حج قرآن والے کی لئے قربانی فرض ہے لیکن یا اس کو قربانی ملتی نہیں ہے یا وہ قربانی کو افورڈ نہیں کرتا تو پھر کیا کرے تین روز حج کے زمانے میں یہ حج کے زمانے میں کون سے ہوں گے نور دس کو تو روز نہیں رکھا جائے گا یہ ایام تشریق یارہ بارہ تیرہ میں تین روز حج کے زمانے میں اور سات گر پہنچ کر اس طرح پورے دس روز رکھ لے گویا اگر حج تمت اور حج قرآن والا شخص جس پر قربانی فرض بہت پریکٹیکل صدی نے ہر حالت کو کیٹر کرتے اور سب کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتے تو پھر تین روز حج کے دنوں میں رکھ لو اور سات واپس لوٹنے پر یہ ریائیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر پار مسجد حرام کے قریب نہ ہو گویا کیا پتہ چل رہے حج افرات والا شخص اس کیلئے قربانی فرض نہیں اللہ کی نحکامات کی خلاف ورزی سے بچوں اور جان لو کہ اللہ سک ززا دینے والا ہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہے جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہئے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فیل یہ کس کی نافرمانی کے کام نہیں کرو گے رفص جسمانی تعلقات اور ازواجی تعلقات میں نکاح یا نکاح کے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہوگے خوش بھی اسی میں فلا رفص نکاح یا نکاح کے متعلقات میں سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا بلا فسوکہ اللہ کی نافرمانی اور فسق کے کام چھوٹ لڑائی اور ساتھی اللہ نے فرما دیا جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علمے ہوگا سفر حج کے لیے زادرہ لے جاؤ یہ کیوں کہا ہم تو لے کے جاتے پھر کیوں کہا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عربوں کے ہاں ان کے حج کا طریقہ کچھ بدل گیا جو اصل حج کا طریقہ تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا جو اصل طواف کا طریقہ تھا وہ بے لباس ہو کے طواف کرتے تھے اصل حج کا کونسپٹ ایک اللہ کی عبادت کرنا انہوں نے بت بنا لیے تھے انہوں نے نائلہ اور عصاف کے بت صفہ اور مروہ پہ بھی نصد کر لیے تھے تو جو کرنے کے کام تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیئے تھے اور جو کرنے کا تصور نہیں تھا یہ خود سے خود کرنے لگے تھے یاد رکھیں کہ جہاں دین کے ڈوز نکلتے ہیں وہاں سیلف کریئٹیڈ فیبریکیٹیڈ کونسپٹ بھی دین کے اندر آ جاتے ہیں شرک اور بدات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے معاملہ ایسا ہی تھا کہ ان کے اندر یہ خیال تھا کہ یہ کوئی بہت زیادہ دینداری کا تقاضی یا بہت نیکی کا تقاضی یہ کہ ہم حج کرنے کے لئے جائیں تو اپنا سامان لے کر نہ جائیں ان کے خیال یہ نزدیک ان کے یہ خیال تھا اور ان کو خود ساختہ تھا جب خالی ہاتھ کنگلے اللہ پر توقل کرنے کے بہانے کا نام بنا کے یہ چلے جاتے تھے پھر وہاں پہ اتنے کنگلے اور فقیر ہوتے تھے وہاں جاکہ ان کو کیا کرنی پڑتی تھی ان کو گداغری کرنی پڑتی تھی اور بھیک مانگنا پڑتا تو لہذا اللہ نے یہ کہ دیا کہ یہ کوئی زیادہ دینداری کا تقاضی نہیں ہے اور یہ نیکی کوئی احرام کی حالت میں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنی ضروریات زندگی نہ لے کے جاؤ تم کیا کیا کرو اپنی ضروریات زندگی اپنے حج پہ لے کے جاؤ اپنا ضروری مال اور اپنی پونجی بھی لے کے جاؤ وہاں پہ تمہیں مانگنا نہ پڑے وہاں تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور جب زادہ راہ کی بات ہوئی تو پھر کیا کہا گیا فَإِنَّا غیرِ زَادِ تَقْوَى ویسے جو زَادِ رَاہ لے کے جانا ہے نا اس میں سے بہترین زادے راہ کون سا ساتھ لے کے جاؤ کم از کم تقوی اپنا ضرور زادے راہ لے لو اور اے اکل والو اللہ کا تقوی کرو اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرلو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں حج کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل تلاش کرلو سورس آف انکم کوئی بزنس کوئی ٹریڈ کوئی کاروبار کوئی جاب اپورچونٹیز ایکسپلور کرلو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں یہ بھی بنیادی طور پر عربوں ہی کو تربیت کی گئی عربوں کا کیا خیال تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اگر حج کے لیے جائیں گے تو ہم خالصتاً حج کریں گے اور حج کے دوران یہ دنیاوی کام کرنا یہ فکر معاش کرنا یہ ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں تلاش کرنا یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نیکی نہیں ہے اللہ نے ان کو یہ سکھا دیا کہ اپنے حج کے اس سفر کے دوران احرام کے دوران بھی اگر تم قصب خلال اور قصب معاش اور اپنے رزق خلال کے لیے کوئی تجارت کوئی کاروبار کوئی بزنس کوئی ٹریڈ کا معاملہ کر لیتے ہو تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں اور یہ بھی آپ آگے جا کے ریالائز کریں کہ حج کیا ہے حج اسینشلی مسلم ورلڈ کا ایک بہت بڑا گیٹ ٹوگیتر ہے ساری دنیا سے مسلمان آتے اور مسلمان کوئی اسینشل پلیٹ فارم مل جاتا ہے جہاں پھر وہ باہمی تجارت ہیں اور باہمی ایمپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات اس کا فیصلہ کر پاتے ہیں تو لہٰذا حج کے دوران کسی قسم کے قصب معاش اور کسی قسم کے اپنی روزی کا ذریعہ اس کو ایوالف کرنا یہ گناہ نہیں کہا گیا اور اس کو جائز کر دیا گیا جو بھی خود ساختہ سے طریقے عربوں نے اختیار کر رکھے تھے ان سب کی نفی اور کریک طریقہ اللہ ساتھ بتاتے چلے جائے پھر جب عرفات سے چلو عرفات سے آگے کہاں جانا تھا جی مزلفہ یا مشرح الحرام پھر جب عرف سے چلو تو مشرح الحرام یعنی مزلفہ کے پاس ٹھر کہ اللہ کو یاد کرو اور اس طرح سے یاد کرو جس کی خدایت اس نے تمہیں دی ہے ورنہ اسے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم پلٹو اور اللہ سے معافی مکہ تھے یہ اپنے آپ کو حمس کہتے تھے یہ قریش مکہ اپنے آپ کو بتائے نہ کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور ان کو اپنے خانہ کعبہ کے متولی ہونے پر بڑا فخر تھا اور بڑا کھومنڈ تھا اور یہ کہتے تھا کہ ہم تو ہم تو ہمس ہیں ہم یہ سپیشل خانہ کعبہ کے متولی ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے جہاں حرم کی خدود نہیں ہم حج میں صرف صرف وہی پہ جائیں گے ہم متولی ہیں خانہ کعبہ کے ہم حرم کے متولی ہیں ہم حج کے دوران بھی حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے گویا یہ عرفات نہیں جاتے تھے یہ سارے کے سارے قریش مکہ اپنے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے فخر کی وردہ سے اور ان ڈیریکلی اپنے آپ کو مزلفہ کی رات کی مشقتوں سے بچانے کے چکر میں یہ اپنے آپ کو ون اپ سمجھ کے یہ کہتے تھے کہ ہم مزلفہ نہیں جائیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ کہا کہ جب تم عرفات سے چلو تو سب لوگ مینا نہیں جاتے سب کہاں جاتے سب مزلفہ جاتے تو تم بھی عوام کی طرح تم خواست نہیں ہو جس بکوز اللہ نے تمہیں خانہ کعبہ کا متولی بنا دی تم بھی عام لوگوں کی طرح اونج نہیں ذات برادری کا کوئی تصور نہیں حج یہی تو سکھاتا ہے حج یہی تو برابری اور عدل اور مساوات سکھا رہے تو تم ون اپ بن کے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے متولی سمجھ کہ ہم ون اپ ہیں اور ہم مزلفہ نہیں جائیں جب عرافات سے نکلوگے باقی تمام حاجیوں تھی وہ کہتے تھے کہ ہم اعرام کی حالت میں گھروں میں نہیں جا سکتے یہ دروازوں سے نہیں آتے تھے یہ پیچھے بیک ڈور سے آتے تھے پھر یہ اپنا زادے راہ نہیں لیتے تھے اللہ نے کہا زادے راہ لیا کرو وہاں جا کے مانگتے تھے اللہ نے کہا زادے اللہ نے کہا مظلفہ سب جائیں گے کیونکہ وہ مناسق حج میں سے پھر اللہ نے آگے فرمایا پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو یہ کب ہو جائیں گے جی دس کو ادا ہو گئے تو پھر اب یارہ بارہ تیرہ ایام تشریق کو کیا کرنا ہے تو جس پہلے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والے بہت سے لوگوں میں فرق ہے یہ عربوں کی پانچوی غلطی تھی حج کی اور یہ غلطی کیا تھی کہ یہ جب منہ کے میدان میں ایام تفاخر اور فقر کے قصوں کی شعر و شاعری کر دی عربوں کے اندر شعر و شاعری کا بہت زیادہ دور دور تھا اور ان کی بنیادی شعر و شاعری بسکلی و اپنے اپنے قپیلوں ان کے اپنے اپنے جو پرانے آباؤ اجداد ہیں ان کے تفاخر کے قصے ایک قپیلہ اپنے آباؤ اجداد کی قصے سناتا تھا دوسرا اس سے بڑھ کے اپنے آباؤ اجداد کی قصے سناتے تھے تو گویا ایک دوسرے میں وہ قبیلہ واریت وہ تفارق آبازی وہ فرقہ واریت وہ اونچ نیچ اور مساوات کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے آباؤ اجداد کے خلاف اور اپنے آباؤ اجداد کی گڑی زیادہ چڑھانے کے قصے یہی منا کے میدان میں بیٹھ کے یہ کرتے تھے تو اللہ نے ان کی اس غلط روی کو بھی دور کیا کہ اب جب تم میدان عرفات میں بیٹھو گے تو جیسے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اور ان کی بڑے بڑے تذکر کرتے تھے اب وہاں پر ذکر اللہ قصرت سے کرنا اور آگے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا کرنا چند گنتی کے دن ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرو حج اللہ کا ذکر ہوتا ہے دعا کا تذکر ضروری آگیا کیونکہ حج کیا ہے حج کا سارا سفر اور حج کے سارے دن دعاوں کی قبولیت کے دن ہے تو دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کونسی دعا رب آتنا فی دنیا حسنتم وفی آخرت حسنا وقی نعزا بندھار یہ وہ دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تواف کے چکر میں بھی لاست چوتھے حصے میں یہی دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے تو سبحانہ اللہ نے یہ بھی سکھا دیا کہ تم اللہ کا ذکر بھی کرو اور قصص سے دعا بھی کرو اور دعائیں کون سی کرنا صرف دنیا نہ مانگتے رہنا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے رہنا کیونکہ جو دنیا کے ساتھ آخرت ملائے گا دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی ہم مانگے گا اس کو ہم دنیا میں بھی دیں گے اس کو ہم آخرت میں بھی دیں گے اور پھر اللہ نے فرمایا یہ گنتی کے چند روز ہیں چند روز ہیں جو اللہ کی یاد میں بسر کرنے جو جلدی دو دن میں واپس ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں اور جو حضور تمہاری پیشی ہونے والی گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہاں پر ہمیں حج کے سارے مناسق اور عربوں کی جو غلط طریقے تھے ان کی کریکشن کر کے صحیح مناسق حج کی نشان دہی اور طریقہ اکار اور اگر کسی سے کچھ کمی کتاہی ہو گئی تو اس کے کفارے بھی ساتھ ہی تجویز فرماتی حج جہاں میں نے آپ کو بتایا ایک جسمانی اور مالی اور افضل عبادت ہے حج کے بہت سے فائدے اور بہت سی تربیت اور بہت سی اپورچونٹیز فراہم کرتا ہے اگر بین الاقوامی سطح پر یا امت کی سطح پر دیکھا جائے تو حج حج وہ اتنا بڑا اجتماع پورے کے پورے عالم اسلام کا جو اتنا بڑا اجتماع یہ عالم اسلام اور مسلمانوں کی طاقت کا اظہار کرتا ہے حج کی گیادرنگ اور حج کا اجتماع عالم اسلام کی طاقت کا مظہر ہے آج جو کافروں آج جو یہودیوں اور آج جو عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا خوف مسلمانوں کا روب اور ایک حیبت ہے اس میں سے بہت بڑا کردار اس اجتماع کا ہے وہ سال میں ایک دفعہ شدائیوں کی طرح اتنا بڑا کراؤڈ دیکھتے ہیں اتنی بڑی گیٹ تگیدر دیکھتے ہیں تو سارے سال کے لئے ان کا روب اور دبطبہ کافی ہو جاتا ہے یہ ایمان افروز نظارے مسلمانوں کو بھی ان کی طاقت کا حساس دلاتے ہیں مسلمانوں کو بھی ان کی اجتماعیت اور ان کی زور بازو کا حساس دلانے والے اور مسلمانوں کی اتنی بڑی اجتماعیت کے ساتھ اسلامی دنیا اور اسلام ورلڈ کے طاقت کا مظہر بن جاتے ہیں اظہار کا ذریعہ بن جاتے ہیں حج امت کی سطا پر مسلم امت کے اتحاد کا ذریعہ بن جاتا ہے all over the world کوئی سودان سے کوئی آفریکہ سے کوئی آسٹریلیا سے کوئی نائجیریا سے کوئی انگلین سے کوئی کہیں سے سینٹرل اسیا سے دنیا وہاں پہ سینٹر کے گیڑ پیوٹ کے گیڑ کھنچے چلے آرہے بہت بڑا اتحاد کا ذریعہ ہے اور اس حج کے موقع پر سارے مسلم ورل کو ساری امت کو ایک ایسنشل پلاتفارم مل جاتا ہے اتنا بڑا get together اور ایک ایسنشل سا پلاتفارم مل جاتا ہے مسلم from all over آپس میں ایک плюс کے معاشی معاملات کو سیٹل کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے سیاسی معاملات امت کے تجارت کے معاملات امت معاشی معاملات کو سیٹل کرنے کا امت کے لوگ کے درمیان ایک زبردست پلاتفارم مسلم انٹر آکشن کا ایک زبردست 直接 مسلم یونٹی کا ایک زبردست پلات فارم ہے یہ تو امت کی سطح پر فائد ہے اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے حکمت ہیں اور بہت سے فائدے ہیں حج کرنے والے حاجی کو حج سے کیا ملتا ہے اور حج کرنا حاجی کی کس کس چیز کی تربیت کرتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا حج کرنے والے کے گناہ اس کا حج کیسے جھاڑتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوا اس کے پہلے جتنے گناہ گزریں وہ بخش دیے جاتے لیکن حج بہت زبردست تربیتوں کا ذریعہ ہے حج ایک مسلمان کی تربیت کرتا ہے یاد رکھے کہ عبادت ہمیشہ تربیتوں کا ذریعہ بنتی ہے حج کی پہلی تربیت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ظاہر ہے وہ ویزا کے لیے وہ ٹکٹس کے لیے وہ پاسپورٹس کے لیے وہ خرچ کرتا ہے تو کیا ہے اپنا دل پسند مال ہے یہ مالی عبادت ہے تو حج کی پہلی ایسینشل تربیت انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی تربیت یہ پہلی تربیت ہے اس کے بعد گھر سے نکلنا ہجرت کی تربیت کرتا ہے حج کا سارا سفر حج کے سارے سفر کی مشکتیں اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کی تربیت کرتی ہیں دیکھتے جائیے گا یہ حج کی عبادت کتنی تربیت ہے انفاق کی تربیت ہجرت کی طرف تربیت جہاد کی تربیت وہ سادہ سا لباس احرام کا لباس سادگی کی تربیت حج کرنے والے کو پتہ چل جاتے کہ ان بیس چالیس دنوں میں میں نے وہ سادہ سا لباس پہنے نہ میری عزت کام ہوئی نہ میری صحت میں کوئی کمی آئی نہ میری نیندوں میں کمی آئی نیندوں میں سروری آیا اور جسم کی تھکان بھی گھٹی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایک سے ایک بڑھا کے میں پہن رہی اسے اس سادہ لباس میں کتنا زیادہ سکون اور راحت اور اتمنان سادگی کی تربیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق ہجرت جہاد سادگی سبر شکر ذکر کی تربیت کیا خیال ہے ذکر کی تربیت کرتا ہے حج لگتا رہی تو میں لبائک اللہ ہمہ لبائک کہہ رہی ہوں ذکر کی تربیت توقل کی تربیت کیسی زوردست توقل کی تربیت دیتا ہے حج اپنا گھر بار کاروبار چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اللہ پر توقل ہے جس نکل گئے اور جس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں بس اس کے گھر پر حاضر ہے یہ توقل کی تربیت قنات کی تربیت تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا ہے وہ گھر کی ساری سہولتیں نہیں ہیں تھوڑی میں رہ کر بھی راضی رہنے کی تربیت یہ قنات کی تربیت صبر شکر ذکر توقل کنات کے زیورات سے آراستہ ہو جاتا ہے یہ حاجی اور یمرے کا مسافر سادگی کے ساتھ آجزی کی بھی تربیت ہے وہ میں ختم ہو جاتا ہے میرا عوضہ تو پیچھے یہی رہ گیا میرا مال تو پیچھے یہی رہ گیا میرے اتنی بڑی کوٹھی بھی رہ گئی میری جائداد بھی رہ گئی میں تو عام حاجیوں کی طرح ایک ادنا سا سپاہی اور ایک ادنا سا بندہ بن کے حاضر ہو جاتا ہوں لہٰذا آجزی اور انکساری کی تربیت بھی کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ایک مساوات کی تربیت کر دیتا ہے اونچ نیچ کا خاتمہ تفرقہ بازی اور فرقہ واریت کا وہاں پہ کیا کوئی فرقے ہیں یہ تو سارے یہاں کی مسجدوں میں ہیں یہ تو یہاں کی محفلوں میں ہیں وہاں پہ تو بڑے سے بڑے فرقے سب ایک امام حرم کی پیچھے نماز پڑھنے ہیں فرقہ واریت کی خاتمہ تربیت کر دیتا ہے ارے تمہارا امام کون تمہارا امام کون نہ میرا امام صرف اس وقت امام حرم میں سب آئیمہ کی عزت سب آئیمہ کی احترام سب کی اعتباع کوئی تقلید میں فرق نہیں یہاں پہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں یہاں پہ ہمارا ناحنو لہو مسلمون کی تربیت فرقہ واریت کی نفی کر دیتا ہے یہاں اگر کوئی صحیح انداز میں کرے تو صحیح اونچ نیچ کا اور مساوات کا درس دکھا دیتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر نظم و سب کی تربیت دیتا ہے وقت کی پابندی سکھا دیتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کا درس دے دیتا ہے یاد رکھیں گا حرم کا تعلق مسلمانوں اور امت کے ساتھ دلکل ویسا ہے جیسا دل کا جسم کے ساتھ اور حج کے دوران یہ حرم اپنے اس دل کا سقام بہت خوبی سے سر انجام دیتا ہے دل کا تعلق اس جسم کے ساتھ کیا ہے کیا ہوتا ہے دل کے ساتھ دل وہ جسم کا سینٹر وہ محور وہ مرکز جس میں سارے جسم کی شریانیوں سے خون بازو ہاتھ کان جسم کے سارے آزاز سے جگر سے میدے سے کڈنی سے سارے آزاز سے خون کہاں دور دور کے واپس آتا ہے دل میں دل میں وہ گھومتا ہے اور پھر دل کی دھڑکنیں کیا کرتی ہیں اس خون کو پمپ کر کے اس کے لنگز اور پھپڑوں میں بھیجتی ہیں وہ پھپڑے کیا کرتے ہیں لنگز کیا کرتے ہیں وہاں پہ وہ خون صاف ہو جاتا ہے واپس دل میں آتا ہے اور پھر وہ صاف دل جب دل میں آتا ہے تو وہ دل اپنی دھڑکنوں کے ساتھ اس خون کو کیا کرتا ہے سارے جسم میں واپس پمپ کر دیتا ہے ایسے کرتا ہے نا یہ صاف طاقت سے غزہ سے صاف ہوا سے بھرا ہوا خون جب اس کو دل واپس پمپ کرتا ہے تو یہ خون پھر سارے جسم کو اس کی طاقت اس کی طوانائی اس کی حرارت اس کی قوت مدافعت فراہم کرتا ہے ایسا ہی تعلق ہے نا حج کا حاجیوں کا اور امت کا تعلق بلکل ایسا ہے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے بلکل اس دل کی طرح اپنی اپنی شہرہوں سے دوڑتے ہوئے ہمارے اس محور اور مرقز حرم کی طرف آتے ہیں وہاں پہ تواف کرتے ہیں وہاں پہ صحیح کرتے ہیں اور پہ کچھ دیر وہاں پہ قیام کے بعد حرم ان کو پمپ کر کے منا عرفات مزدلفا منا پھیج دیتا ہے جاؤ چلے جاؤ تم سب حاجی وہاں لانچ ہو جاؤ وہاں پہ کیا ہے جیسے لنگز میں صاف ہونے کیلئے خون جاتا ہے یہ مکہ سے لانچ ہو جاتے ہیں ان سارے مقامات سے حاجی کیا ہے اتائی بومین الزمبی کمالا زمبالا ہو گناہ اسے توبہ کرنے والا تو ایسا جیسے اس نے توبہ کی نہیں اور حاجی تو ویسے ہی پیدا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیتا ہوا اب یہ صاف حاجی صاف سترے ہو کر پھر کہا آتے ہیں پھر خانہ کعبہ پھر حرم توافع ودا کرنے کے بعد حرم ان کو واپس پمپ کر دیتا ہے اب تم مسلمانوں نحنو لہو مسلمون نحنو لہو عابدون نحنو لہو مخلصون کا کلمہ تم نے سیکھ لیا ہے یہ سلوگنز تم نے سیکھ لی ہیں آجزی انکساری مساوات اتحاد اتفاق یگانگت بھائی چارہ سبر توقل شکر کنات کے زیورات سے عراستہ ہو گئے ہو گناہوں سے صاف ہو گئے ہو اب جاؤ ان کو پمپ کر دیتا ہے حرم اپنی اپنی شارہوں پر واپس اپنے خطوں اپنی بستریوں اپنے ممالک اور اپنے علاقوں میں آتے ہیں اور پھر امت کو طاقت توانائی حرارت اور قوت مدافع دے کر اسی اسلام کی حفاظت کے قلعے بن جاتے ہیں یہ مجاخد واپس پلٹنے والے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سے جس جس نے جتنے جو حج اور عمرے کیے اللہ تو ان کو قبول فرما لینا ربنا تقبل مننا اِنَّا قَانْتَسْ سَمِيُّ الْعَلِيمِ اللہ جس جس نے حج کیے عمرے کیے ان کے ایک ایک قدم کو ان کی ایک ایک قربانی کو ان کی ایک ایک پائی کو ان کی ایک ایک کوشش کو ایک ایک قربانی کو قبول فرما لینا یار حرم و راہمین جو جا چکے اور پھر جاننے کے لیے تڑپ رہے ہیں یار حرم و راہمین جو گئے نہیں اور جاننے کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ سب کو سب کو اپنے گھر میں حاضری کا پروانہ تا فرما دینا اللہ سب کو اپنی مہمان نوازی سے سر فراز فرما دینا اور اللہ سبحانہ تعالی ہم نے جو حج کیے جو یہ باتتیں کی اللہ ان پر ان پر کاہم رہنا بھی ہماری لیے حسان بنا دینا ربنا ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیلالیم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ اللہ انتا نستغفر کا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین آمین